بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہمیشہ کی طرح امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی تو آج ہم بنانے والے ہیں دال پالک اور بہت ہی مزے کی ریزیبی شیئر کرنے والی ہوں تو آپ چاہے چپاتی کے ساتھ کھائیں چاولوں کے ساتھ کھائیں میں نے یہاں پر وائٹ رائز بھی بنا دی ہے ساتھ میں بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو چلیے ہم اپنی ریزیبی کی طرف چلتے ہیں جی تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک پاؤ مون کی دال کو اچھی طرح سے واش کر کے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو دیا ہے اور تب تک ہم یہاں پر آئل گرم کرتے ہیں تین سے چار ٹیبل سپون آئل گرم کیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ثابت گرم مسالے اور اس میں سب سے پہلے میں نے ڈالی ہے اس میں ایک بڑی لائچی ایک ٹکڑا دارچینی کا ڈالیں اگر آپ کے پاس چھوٹے پیسز تھے اس لیے میں نے دو تین ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس بھی چھوٹے ٹکڑے ہیں تو آپ دو تین ڈالیں ورنہ آپ ایک سٹک دارچینی کی ڈال دیں ایک تیز پتہ ڈال دیں ایک تیز پون ثابت زیرا اور چار سے پانچ دانے لونگ کی اور چار سے پانچ دانے ثابت کالی مرچوں کے جب گرم مسالے کڑ کر آنے لگے ہیں تو یہاں پر میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاس کٹ کے اور یاد رہے پیاس کا کلر زیادہ ڈارک نہیں کرنا یہاں پر یہ دیکھیں تھوڑا سا پیاس کا کلر چینج ہوا ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون اچھی طرح سے اس کو مکس کیا ہے اور دو منٹ بعد اس میں میں نے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر کٹ کے ڈالا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے ٹماٹر ہیں سائز میں تو آپ دو ڈال دیں میں نے اس میں میرے پاس بڑے سائز کا ٹماٹر تھا تو میں نے اس میں ایک ٹماٹر ڈال دیا ہے اور دو سے تین نٹ اس کو پکائیں گے یہ دیکھیں ٹماٹر اچھی طرح سے گل چکے ہیں تو اب ہم اس میں ڈالیں گے مونکی دال جو کہ دھو کر اچھی طرح سے میں نے واش کر کے اس کو بھگو دیا تھا اب وہ ڈال دی ہے اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے جن کو دال ایسے ہی کھانے میں پسند نہیں ہے دال تو اگر وہ پالک کے ساتھ کھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ پسند آئے گی آپ کو کیونکہ مجھے اور میری فیملی میں سب کو دال پالک بہت ہی اچھی لگتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے یہاں پر ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ساری پالک ڈال دیں گے میں نے ایک پاؤ پالک لی ہے اور ایک پاؤ مونکی دال پالک کو بھی میں نے کاٹ کے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلدی نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو واش کیا تھا اب تھوڑی تھوڑی کر کے ساری پالک اس میں میں نے ڈال دی ہے اور اچھی طرح سے دال اور پالک کو کریں گے مکس اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے جی تو یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے اور پھر ڈھک کر اس کو لو فلم پر پکائیں گے تو مسالوں میں ایک تی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے لال مرچوں کا پاؤڈر ایک تی سپون کرشت کورینڈر یعنی کہ کٹا ہوا دھنیا ایک تی سپون لمک ایک تی سپون حلدی پاؤڈر ایک تی سپون گرم مسالہ پاؤڈر اور ایک تی سپون کٹا بھنا زیرہ اچھی طرح سے مکس کریں گے مسالے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے رکھیں ضروری نہیں ہے کہ میں نے اتنے مسالے ڈالیں ہر کسی کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے تو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جی تو یہاں پر اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے مسالے ڈال کر اب اس کو ڈھک کر پکائیں گے پالک اپنا پانی جو ہے چھوڑے گی اسی میں ہم اس کو پکائیں گے پہلے اس کے بعد اگر ضرورت ہوگی تو ہم پانی ڈالیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ضرورت ہے تو اس وجہ سے میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا جی تو مکس کر لیا اس کو اچھی طرح سے اب اس میں ڈالیں گے تین سے چار ہری مرچیں ثابت اور اس کے بعد اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے کریں گے مکس اور اس کے بعد اس کو ڈھک کر پکائیں گے یہ بہت جلدی بھی بن جاتی ہے بس دس منٹ میں یہ بالکل ریڈی ہو جائے گی دس منٹ بعد چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کی بن چکی ہے دال پالک آئل اوپر آ چکا ہے پانی خوشک ہو چکا ہے یہاں پر اینڈ میں ہم اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی یہ ضرور ڈالیے گا بہت ہی گزب کا ٹیسٹ آتا ہے اس سے بہت ہی مزے کی بنتی ہے مجھے کسوری میتھی ویسے بھی پسند دیں میں کافی ساری جو میری ڈیشز بناتی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میں اس میں ڈالتی ہوں تو بہت مزے کا بنتا ہے یہاں پر فلیم آف کر دی ہے میں نے اور دو منٹ کے لیے اس کو ڈھکا ہے تاکہ اس میں خوشبو آ جائے کسوری میتھی کی ماشاءاللہ سے ریڈی ہے تو اب ہم کرتے ہیں اس کو ڈیش آؤٹ تو جی یہ تھی میری سمپل اور ڈیلیشز ریسپی امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں اپنا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ